اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ وید نجم قرآن پاک کی سورہ اصطافات آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پوچھو ان سے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا بے شک پیدا کیا ہے ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ روم آیت نمبر بیس میں فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر اب تم بشر ہو کر پھیل رہے ہو اور سورہ ہجر آیت نمبر چھبیس میں اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جب نہ ہی سائنس نے اتنی ترقی کی تھی اور نہ ہی اس چیز کو پروف کرنا اتنا آسان تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو کس مٹی سے بنایا ہے لیکن جیسے جیسے سائنس آج ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اللہ پاک کے ان رازوں کو جانتی جا رہی ہے اسی طرح سے وارٹر سائیکل کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے زمین پر موجود پانی ابھی بخارات بن کر آسمان پہ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے پر دوستو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس زمین پر پہلی بار پانی کیسے آیا جس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن پاک سے جاننے کو ملا اللہ پاک سورہ فاطر آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے ہم نے اس سے پھل مختلف ہیں جن کے رنگ اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ مختلف ہیں جن کے رنگ اور گہری کالی سیاہ اور انتھانوں میں اور جانوروں اور مویشیوں میں مختلف ہیں جن کے رنگ اسی طرح ہے بس ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے آج کی موجودہ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ زمین پر موجود تمام قیمتی مادنیات اور خاص طور پر پانی زمین پر موجود نہیں تھا بلکہ اسے آسمان سے کہیں سے اتارا گیا اور کہیں سے ان کی مراد آسمان پر چمکنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ستارے ہیں جو کہ ہر لمحہ نیوکلئر فیوجن رییکشن کے ذریعے ہیٹ اور انیرجی کو پیدا کرتے ہیں مگر اس کائنات میں موجود ہر چیز کی طرح ستاروں کی بھی موت واقع ہوتی ہے اور جب یہ ستارے بوڑے ہونے لگتے ہیں تو پیاس کی لیئر کی طرح کا ایک سٹریکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ہر ایک لیئر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ہیوی ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلا سلیکون، نیون، کیلشیم، کوپر، کرومیم، کاربن اور آکسیجن وغیرہ وغیرہ جس کی وجہ سے اس ستارے کا سائس آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کے اندر اس کے مرکز کے اندر جب لوہا پیدا ہو جائے تو یہ مزید نہیں پھیل سکتا اور نہ ہی مزید انرجی پیدا کر سکتا ہے کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوہا جلتا نہیں ہے اور اسی لیے ایک سٹیچ پر آ کر یہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتا ہے اور اس بڑے دھماکے کو سائنسی زبان میں کہا جاتا ہے سپر نووہ جو اتنا چمکدار اور روشن ہوتا ہے کہ اس کی روشنی کو کئی لائٹ ٹیئرز کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس دوران اس ستارے کا قور جو کہ سٹیل سے بھی زیادہ سکت ہوتا ہے کائنات میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے جس کے نورمل ستارے کا سائز بھی ہماری دمین کے برابر ہوتا ہے یہ میڈیم سائز کا ستارہ اپنے ڈینس، میس اور گریوٹی کی وجہ سے ایک نیوٹرن اسٹار کے اندر بدل جاتا ہے جس کا سائز گریوٹی کمپریس کر کے رکھ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چمچ کے برابر نیوٹرن اسٹار کا وزن تقریبا ہماری زمین پر موجود ماؤنٹ ایوریس پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور اس کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ آسمان میں ایک سراغ کو پیدا کرنا جسے سٹیلر ڈکسک بھی کہا جاتا ہے سپر نووہ دھماکے کے بعد کائنات میں ستارے کے پھیلنے والی باقیات باقی دوسرے سیاروں اور ستاروں کو بننے میں مدد کرتی ہیں اور اس کے باوجود بھی کچھ بچ جائے وہ ایسٹرائٹ کی صورت میں اسپیس میں آوارہ گھومنے لگتی ہیں دوستو یہ وہی دھول ہے جو کہ ایک پلسر ستارے کی باقیات ہیں اور آج کی سائنس کے مطابق زمین پر زندگی کی شروعات کی وجہ بنی اور انسانوں کو بھی انہی ستاروں کی مٹی سے پیدا کیا گیا یعنی ہم سب زندہ مخلوقات اور ہمارے آس پاس موجود چیزیں سب ستاروں کی ہی باقیات ہیں اور ہماری زمین کو بھی بننے میں انہی سٹار ڈسٹ نے اور انہی ایلیمنٹ نے مدد کی جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہو سکی کیونکہ پانی سے لے کر لوہا سونا اور ہم انسانوں کی جسم میں موجود ہر ایک ایلیمنٹ انہی ستاروں کی باقیات کی صورت میں زمین پر اترے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستارے کی موت کے بعد کئی دوسرے ایلیمنٹ کو زندگی ملتی ہے 2014 کے اندر ایسٹرو فیزکس جرنل کے اندر ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ان مردہ ستاروں کی مٹی یعنی کہ سٹار ڈسٹ کوئی عام مٹی یا دھول نہیں ہوتی بلکہ سمنٹ کی طرح کا ایک مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم زمین پر بلڈنگز بنانے کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کر مزید سخت بن جاتا ہے اس توپر نووہ میں اکسیجن سے الگ ہو کر ہیڈروجن سے مل کر پانی بنتا ہے یعنی کہ یہ سٹار ڈسٹ یا ستاروں کی دھول ایسٹروائٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پانی کے زخیریں موجود ہوتے ہیں جنہیں کومٹ کہا جاتا ہے اور سائنٹسٹ کے مطابق یہی سٹار ڈسٹ جس کے اندر پانی موجود تھا اس وقت زمین پر گرتے رہے جب ہماری زمین ابھی بننے کے عمل میں تھی جس نے ایک طرف تو زمین پر پانی انہی سٹار ڈسٹ نے مسلسل بارش کی صورت میں پہنچایا اور دوسرا ایسے ہی کومٹ کی شکل میں جو اس وقت آگ کے زمین سے ٹکرائے اور ان کے اندر زندگی کی شروعات کرنے والے تمام اہم ترین ایلیمنٹس موجود تھے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو کر زمین پر سمندر بنا دے جس سے پہلے سیل کی صورت میں زندگی کی شروعات ہوئی مشہور مہر فلکیات کال سیگن کا کہنا ہے کہ ہم سب انسان ستاروں کی باقیات سے ہی بنے ہیں اور دوستو یاد رہے کہ یہ سب آج کے موجودہ دور کی سائنس کی تحقیقات ہیں لیکن یہ سب کچھ آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور قرآن پاک میں ان سب چیزوں کا ذکر اور مقصد ہمیں آج سمجھ آ رہے ہیں اور بے شک یہ سب چیزیں وہی ہستی جان سکتی ہے جس نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا اور یہ سب کچھ پیدا کرا اور اس وقت ان سائنس دانوں کا جو آج اس سب پہ تحقیق کر رہے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہ تھا کہ جو اس بات کو جان سکتے کہ زمین پر موجود انسان کا جسم اور ہر ایک ایلیمنٹ جو کہ جانوروں اور پودوں کو پیدا کر سکے انہی ستاروں کی موت کی وجہ سے ہی یہ سب ممکن ہوا ہے دوستو چودہ سو سال پہلے کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ زمین پر موجود پانی ہمیشہ سے زمین پر موجود نہ تھا بلکہ اسے اسمان سے اتارا گیا جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں جانا کہ کس طرح سورہ فاطر میں اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کرا ہے انہی سب چیزوں کو جاننے کے لیے ناتا نے دو آدار چار میں ایک ائرکرافٹ کھلا میں بیجا تاکہ وہ ائرکرافٹ کھلا میں جا کر اسٹار ڈسٹ کا معینہ کرے کہ آخر یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی اہم مشن تھا کیونکہ اب تک انسان کو یہی لگتا تھا یہ ستاروں کی دھول یا اسٹار ڈسٹ سمنٹ کی طرح کا کوئی سخت اسٹریکچر ہوتا ہے جیسے کہ اسٹرائٹ میٹرائٹ یا کومٹ کی شکل میں زمین پر گرتے رہتے ہیں جو صرف زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں اور وہ زندگی کو پیدا نہیں کر سکتے انڈریو ویسٹ فل جو کہ اس مشن کو لیٹ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک کومٹ کے سیمپل کو اکھٹا کر کے زمین پر لائیں گے تاکہ ہم اس کا اچھی طرح سے معاینہ کر سکیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ انہی چیزوں کے اندر ہم انسانوں کی پیدائش کا راز چھپا ہوا ہے کہ ہم انسان کیسے اور کس چیز سے مل کر بنے ہیں اور مسٹر ویسٹ فل بلکل ٹھیک تھے کیونکہ اسی ترجربے کے دوران انہیں کچھ ایسا حیرت انگیز جاننے کو ملا جس چیز نے ان کے ہوش اڑا دیئے کیونکہ انہیں یہ پتہ لگا کہ یہ دراصل سمٹ کی طرح دکھنے والا سٹیکچر اپنے اندر ایک چپ چپا پن رکھتا ہے جو کسی آرگینک مٹیریل سے ہمیشہ کور رہتا ہے یہ بہت نرم ہے اور اس کی کوئی اپنی ایک مقصود شیپ بھی نہیں ہے یعنی اسے کوئی بھی شیپ دی جا سکتی ہے یہ کالے سیاہ تار کول کی طرح دکھتا ہے مگر کسی حد تک اس کی خاصیت زمین پر موجود سمنٹ کی طرح جڑنے جیسی ہے یہ ایک بہت حیرت انگیز خوش تھی اور انسانوں کو لگا کہ آخر کار انہوں نے اپنی شروعات اور بناوٹ کو جان لیا ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہیں آخر کار کس چیز سے بنایا گیا مگر اب ہم ان سب چیزوں پر غور کریں تو دوستو کیا یہ وہ چیزیں نہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اور جن آیات کو ہم نے ابھی اس ویڈیو کے شروع میں جانا اور یہاں تک کہ ہمیں قرآن پاک میں اس مٹی کی خصوصیات کے بارے میں بھی جاننے کو ملا جس سے انسان بنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کس طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی یا گارے سے پیدا کیا تو ذرا ہم سوچیں کہ اس وقت کے انسانوں کے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ انسان صرف مٹی سے بنا ہے کافی نہ تھا لیکن اس کی خصوصیات بتانے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے لوگ نہ صحیح لیکن ان کے آنے والے دور کی نسلیں ان سب نشانیوں کو سمجھ کر اپنے رب کو پہچان سکیں اور دوستو یہ وہی خصوصیات ہیں جو صدیوں کی خوچ کے بعد آج سائنسدان دریافت کر رہے ہیں اور وہ ان کوزمک ڈسٹ کے بارے میں آج جان سکے ہیں مطابق تو بالکل نہیں تو اب ہم یہ سوچیں کہ کیا اب بھی کوئی اس قرآن کے سچے ہونے پر اور رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغام ہونے پر اتراز کر سکتا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتھا فرما ہے آمین دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت جانکاری ملی ہوگی اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا and thanks for watching this ویڈیو اللہ حافظ